سلام علیکم بچوں آج ہم لیکچر نمبر 17 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جنہیں نمبر 10 ہے اور سوال نمبر 3 ہے ساتھ ہم کریں گے بک ورک کوسٹن شارٹ ہونے کی وجہ سے میں نے اس میں بک ورک بھی ایڈ کر دیا ہے جی بچوں ہمارا عنوان ہے آریہ دور جی آریہوں کے بارے میں پہلے آپ لوگ پڑھ گئے ہیں پریریس لیکچر میں آج سوال نمبر 3 پڑھیں گے سکندر آزم کی راجہ پورٹ سے لڑائی کا احوال بیان کریں جی ہم یہ سکندر آزم کی جو راجہ پورٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی اس کے بارے میں آج پڑھنا ہے بچوں بہت بڑی انٹرسٹنگ سٹوڑی ہے آپ نے ذرا غور سے تنی ہے سکندر نے راجہ پورٹ سے کہا کہ وہ اس کی عطایت قبول کر لے یا پھر لڑنے کے لیے تیاری کری ہے جی سکندر جو تھا ایک مسلمان تھا اس نے راجہ پورٹ جو کہ ہندو تھا اس کو کہا کہ تم اسلام کے دائرے میں آجو اسلام قبول کر لو یا پھر میں تمہارے اوپر حلہ بولنے لگا ہوں جنگ کرنے لگا ہوں تم جنگ کی تیاری شکر کر دو راجہ پورٹ نہایت حسلامان تھا اور بہادر تھا جی جو راجہ پورٹ تھا وہ بھی بڑا بہادر تھا اب اس نے کیا کیا اس نے سکندر آزم کا اعلان جنگ قبول کر لیا اس نے کہا میں نے تمہاری عطایت قبول نہیں کرنی میں جنگ قبول کرتا ہوں دریائے جہلم کے کنارے دونوں فاج کا مقابلہ ہوا راجہ پورٹ بہادری سے لڑا اور اس نے سکندر کا بھرپور مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل نہ کر سکا یہاں پہ راجہ پورٹ نے بڑی جدو جہد کی کہ وہ یہ لڑائی جیت لے لیکن سکندر یہ لڑائی جیت گیا اس جنگ میں راجہ پورٹ کی شجایت کا سکندر آزم پر بہت اثر ہوا یہ جنگ ہوئی تھی سکندر آزم پورٹ کی بہادری یعنی کہ راجہ پورٹ کی بہادری بہت اچھی لگی اور اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کو اپنا دوست بنا لیا سکندر نے پورٹ کے سامنے دوسری کا آدھ بڑھایا اور اس کو اپنا دوست بنا لیا یہ بچو یہ تھا آپ کا کوئیشن اب آتے ہیں بکوک کی طرف خالی جگہ پورٹ کریں نمبر ایک ہے شودر ماشرے کے سب سے نچلے تبکے سے تعلق رکھتے تھے نمبر دو ہے بودمت کے بانی کا نام گوتم بودھ تھا نمبر دین ہے جینمت کے رہنما مہاویر تھے نمبر چار ہے جنان کے بادشاہ سکندر آزم نے بھی ہندوستان کی قدرتی دولت پر قبضہ جمانے کے لیے ہندوستان کا رکھ کیا نمبر پانچ ہے چندرگپت موریا ہندوستان کا پہلا راجہ ہے جس نے ہندوستان میں ایک مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی یہ تھی خالی جگہ اب آتے ہیں غلط اور دوسر فکرات کی طرف نمبر ایک ہے آریا چین سے ہندوستان آئے تھے جی غلط ہے یہ آریا ابتدا سے ہی ذاتوں میں تقسیم تھے درست شودر کے ساتھ بھی مساوی سلوک کیا جاتا جی بلکل نہیں غلط ہے یہ گوتم بودھ کا اصل نام حاتمہ بودھ تھا غلط جینمت کی مقبولیت کاشتکاروں میں تھی درست جی بچو یہ تھا آپ کا بک وک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم آتے ہیں ڈائری کی طرف تو ڈائری کیوں ہے یونٹ نمبر ٹین ہے سوال نمبر ٹری ہے ساتھ رکھت کے بک وک ہے آپ لوگوں نے لکھنا اور یاد کرنا ہے بک بک کو آپ نے اپنی بک پہ ہی سوال کرنا ہے تیک کیا اور اللہ حافظ